آج ہم آپ کو پاکستان کی دو ایسی بہادر ندر اور باسلاحیت ہواتین سے ملواتے ہیں جنہوں نے فورٹر سٹیڈیوم کے نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو میں پہلی بار نیزہ بازی کے مقابلوں میں حصہ لے کر ایک نیا ریکارڈ ہی قائم نہیں کیا لوگوں کے دل بھی جیت لیے ہیں ان بیٹیوں نے نیزہ بازی میں مردوں کے شانہ بشانہ ہارس ریڈنگ کرتے ہوئے ایسی صلاحیتوں کا مظہرہ کیا ہے کہ پورا فورٹر سٹیڈیوم جھوم اٹھا کلیپنگ ہوتی رہی آج ہم اپنے کو ان دونوں بیٹیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں ان کو گور سواری اور نیزہ بازی کا شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ گور سواری کے حوالے سے گورا کتنے میں خریدا جاتا ہے اور گورے کو پالنے اور اس پر کتنے مہانہ آخراج آ داتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو ان بیٹیوں کا تعرف کرواتے ہیں یہ کس چان سے ہماری غواتین دو خوڑ سوار بھاگ رہی ہے اللہ دونوں کو کاوے آپ کریں دیکھتے میرے نام عمبر سلمان ہے اور گھونے کا نام ہم نے شب رنگ رکھا ہے بکوز اس کلر اور ابھی مجھے تین پیکنگ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا فور مانس فور فائیو مانس لیکن یہ کہ دوسری لیڈکیوں کو دیکھ کے کافی انسپریشن ملتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں تو ایشور آسو ٹرائے ہیں انہی ایس ریلی ثرلیلنگ سپورٹ میں روج کیانی ہوں جیلا جیلم سے بلانگ کرتی ہوں گھر سواری کیے ہوئے دو سال شروع ہوئے ہیں ٹین پیکنگ کو سال شروع ہوئے ہیں اور یہ شوق میرے والد کا سجیشن تھا ان کے کہنے پر شوق پورا ہوا ہمارے علاقے میں نیزہ بازگی کے بہت میلے ہوتے ہیں اور بہت سوار بھی بہت ہیں تو میرے خیال سے جب گھر سواری پر تھوڑا سا بور آنے لگ جاتا ہے اور یہ ایک ایسا سپورٹ تھا جو بڑا دلچسپ لگتا تھا تو پھر جب ٹرائے کیا تو بہت پسند آیا مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی گھر کے رسپونسبلیٹیز کے ساتھ بھی اس طرح کی ہوبی کو لے کے چل سکتے ہیں یا اس طرح کی سپورٹ کو اس طرح کی پیشن کو لے کے چل سکتے ہیں اور ایس پیشلی اس ایریا میں جو ہمارا یہ پاکستان سب کانٹیننٹ وغیرہ ہے تو انلیس کہ آپ خود اس طرح کی چیز میں یا سپورٹ میں انبولد ہوئے ہیں آپ بہت گھر میں کوپٹا پہ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو اس پیشلی یہاں پہ اس طرح کی اپنی پرسنل ہوبی رکھنی چاہیے میں جی مردوں کے ساتھ نزہ بازی کرتی ہوں میری جو ٹیم ہے اس میں تین مرد ہیں اور میں ہوں تو وہ سارے اپنے علاقے کی ایک بڑا کلچرل چیز ہے سارے پگڑی پہن کے کرتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ میرا لباس بھی ملتا جلتا ہو اور اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں لوکلی بھی بہت سپورٹ ملتی ہے مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں آئیں پرفارم کریں اچھا پرفارم کریں تاکہ ان کے ساتھ اس کھیل میں آگے بڑھیں میں نے جس طرح دوسری لڑکیوں کو دیکھ کے انسپریشن لیا ہے تو میرے دل کرتا ہے کہ اور لڑکی آئیں جو اس فیلڈ میں آئیں پیشے ٹینٹ پگنگ کریں دوسرے اور اتنے ایک ویسٹرین سپورٹ نے اس میں آئیں نیزہ بازی مجھے پرسنلی بہت تھرلنگ ایو آلویز لاف تو واش نیزہ بازی اور اسی لیے مجھے زیادہ اٹریکٹ یہ کرتا ہے سپورٹ لیکن اب آئیم ون دلک آؤٹ کے اور کوئی لڑکیاں ملیں تو تھوڑا سے زیادہ کمپیٹیٹیف ماحول بنیں تو پھر زیادہ مزا آئے سپورٹ میں یہ خاص طور پر نیزہ بازی ایک تو گھڑ سواری سیکھنا شروع کریں یہ جانور ایسا ہے جو جب آپ سے تعلق بنا لے دوستی کر لے تو اس سے میں کہتی ہوں بہتر کمپینین کوئی نہیں ہوتا ہمارے غزواؤں میں جنگوں میں بڑا ساتھ بھی ہے اس نے بڑا مشہور ان کے قصے ہیں اور پہلی گھڑ سوار تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خولہ بند آزوت شروع ہو گئی تھی یہ جب آپ گھڑ سواری سیکھ لیں تو اس کو سیریس لیں اور اس پہ ٹائم لگائیں پرسسٹنسلی زیادہ تر اکسر بچیا اس کو ہو بھی سمجھ کے چھوڑ دیتی ہیں اس میں آگے اب بہت سے رستے کھل رہے ہیں ہم نیزہ بازی کر لیں ہورس جمپنگ کر لیں ہورس بیک آرچری ہو گئی ہے بڑے اس کے ڈسپلن نورتوں کے لیے کھلنے شروع ہوئے ہیں بلکل گرتے ہیں سب لوگ گرتے ہیں I have not heard of anyone جس نے گھڑ سواری سیکھی اور وہ نہ گیرا ہو اور میں بھی کافی دفعہ گی رہی ہوں کافی چھوٹے آئی ہیں میرا فریکچر ہوا تھا کالر بون کا تو چکھ بھی اراؤنڈ این ایرز تو گیٹ پیک مدلاب سیڈل میں سئی سے تو گیٹ می کونفرنس اپ لیکن یہ کہ اللہ میانے ہلپ کر دی اللہ ہو گیا گھوڑے تو بہت ایک تو ان کی بڑی آنکھ ہوتی ہے گھوڑا ڈھونڈنے میں بھی یہ لاکھوں میں آتے ہیں کافی مہنگے ہوتے ہیں اور بلکہ یہ بڑا مضبوط جانور ہے پر بڑا نازد بھی ہے اس کی بڑی خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کا مہانہ خرچہ بھی ہزاروں میں ہوتا ہے ان کو اچھی خوراک دینی پڑتی ہے ان کے لیٹنے کے لیے بھورا شورے کا بندبست کرنا پڑتا ہے ویٹ کے الگ ڈاکٹروں کے الگ خرچے ہوتے ہیں تو جو لوکلی ایوینٹس تھے گھوڑے کمانڈر پاپ ہو گیا پنک پولو ہو گیا اس میں یا قریب میں سیالکورٹ گاریزن میں ہوا تھا رائیڈنگ فیسٹیبل تو ادھر ہی کیا تھا آگے دیکھتے ہیں کہ کتنا میں اور یہ کو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو اگر آگتر کا ہر کمپیٹیشن انشاءاللہ تو کردیں گے نیشنل آگے چیمپیانشپ آ رہا ہے انشاءاللہ ام ہم پرسپیٹیٹ اور پھر انشاءاللہ سرخ روحو ملام دی اللہ میں نے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا ہے ہم نے بھی ریسنٹلی شروع کیا کچھ پروینشنل ہیں کچھ نیشنل لیول پہ ہیں اور کچھ ایک آدھا انٹرنیشنل میں ہم ساؤت آفریقا گئے تھے پچھلے سال کچھ لڑکیاں کٹھی وہاں ہماری ٹریننگ بھی تھا اور فرینلی ماچ بھی تھا جہاں پہ ہم نے بڑا کچھ سیکھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے انٹردکشن بھی ہوا میرا تعلق آرمی فیملی سے ہے میرے حزبن اللہ آرمی منہ نے سرف کیا ہے ریسنٹلی وہاں سے رٹائے ہوئے ہیں اور سپیشلی ان کے سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں ان کے سپورٹ اور بیکپ اور انکرشمنٹ اور میرے بچے بھی ماشاء اللہ ایف گاڈ 3 سنس تو ان کے بھی سپورٹ اور انکرشمنٹ بہت رہتی ہے کہ نہیں امام اینیون ایلکس ایلکس کن دوئر تاب بھی کر سکتی ہے تو مجھے ان کے سپورٹ سے زیادہ بوسٹ ملتا ہے میں جنرل ازا کیانی کی بیٹی وہ ہرٹ سپیشلیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے اس کے علاوہ میرا اپنا ایک سال سال کا بیٹا ہے اور میں خود ورکنگ وومن ہوں میری اپنی یہ کنسلٹنسی ایلی یارس میں جھوٹے بچوں کی ایڈوکیشن اور ڈیویلپمنٹ میں جو میں مختلف سکولوں اور کمپنیوں کو کنسلٹنسی اس بیسس پہ دیتی ہوں اور یہ شعبہ یہ گھوڑے شوق سے شروع ہوئے پھر اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کی ترجیح باقی کاموں کے اوپر آتی جا رہے ہیں موسیقی